دوستو رامائن کال میں ایسے بہت سے اپکرن ہوا کرتے تھے جنہیں بنانا آج کے آدھونک بگیان کے بس کی بات نہیں ہے اور راور کے پاس تو خود کی بیدھ سالہ ہوا کرتی تھی جس میں سکرہ چاری بھارگب، سمبک، کمبکرن اور بجر جوالا آدھی لوگ ریسرچ اور ٹیبلپمنٹ کا کارے کرتے تھے اس کے علاوہ رامائن کال میں اور بھی کئی بیگیانک تھے جیسے نل نیل، میدانو، بزو کرما، اگنی ویس، سواہو، رسی اگستے، وسسٹ، بزو مطر آدھی جنہوں نے بہت سارے چوکانے والے عویسکار کیے تھے رامائن کال میں جو بیگیانک اوپ لبدیاں یا عویسکار حاصل کیے تھے بے مہا بھارت کال میں اور بھی زیادہ ایڈوانس ہو گئے تھے جن میں سکرہ چاری ایک رہشمہی رسی ہیں ان کے بارے میں لوگ صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ بے آسوروں کے گروہ تھے سکرہ چاری کو مرت سنجیبنی بیدھا یاد تھی جسے انہوں نے بھگوان سنکر سے سیکھا تھا اس بیدھا کے دم پر بھائی یدھ میں مرے ہوئے سینکوں کو جندہ کر دیتے تھے میدانو آسوروں کے واسطوکار تھے میدانو ہر طرح کی رشنہ کرنا جانتا تھا میدانو بشیوں کا پرم گروہ ہے کہتے ہیں کہ اس کال کی آدھی دنیا کو میدانو نے ہی نرمت کیا تھا ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ بھائی اتنا پرباوی اور چمتکاری واسطوکار تھا کی اپنے نرمان کے لیے بے پتھر تک کو بھگلا سکتا تھا اگشتے ریسی نے بھی کئی عویسکار کیے تھے نل نیل نے ساگر کے اوپر سیتو کا نرمان کیا تھا اور بھی کئی عدود لوگ رامائن کال میں ہوا کرتے تھے تو آئیے جانتے ہیں لگ بھگ دس ہزار سال پرانے رامائن کال کے ایسے ہی عویسکاروں کے بارے میں جنہیں جان کر آپ چونکنے والے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ دی چینل پر نیو آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی والا بیل آئیکن جرور دبا دیں تب ہی آپ کو نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل پائے گا اور ویڈیو کو ابھی سے لائک کر کے کومنٹ سیکشن میں جے سری رام جرور لکھ دینا تو چلیے دوستو بینا ٹائم کو بیشٹ کیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں نمبر ایک پر ہے ینتر اور دور بھاس لنکا میں دور سنچار ینتروں کا بھی نرمان ہوتا تھا جسے آج کل دور بھاس یا ٹیلی فان کہتے ہیں دور بھاس کی طرح اس یگ میں دور نیانتران ینتر تھا جسے مدھو مکھی کہا جاتا تھا جب اس سے بارتہ کی جاتی تھی تو بارتہ سے پور اس میں بھن بھن پرکار کی دھوانی پرکٹ ہوتی تھی سمبھفتہ اسی دھوانی پرسپوٹن کے کارن اس ینتر کا نام مدھو مکھی کیا گیا ہوگا یہ ینتر راج پریوار کے لوگوں کے پاس رہتے تھے بیویشن کو لنکا سے نسکاسد کر دیا گیا تھا تب ہے لنکا سے پلائن کرتے سمیں مدھو مکھی اور درپن ینتروں کے علاوہ اپنے چار بزوشنی منتری انل پنس سمپاتی اور پروہاسی کو بھی رام کی سرن میں لے گیا تھا رام کی ہدھ پورتی کے لیے رابڑ کے برود ان ینتروں کا اپیوگ بھی کیا گیا تھا لنکا کے دس ہزار سینکوں کے پاس ترسول نام کے ینتر تھے جو دور دور تک سندیس کا عدان پردان کرتے تھے سمبھفتہ یہ ترسول بائر لیسی ہوں گے اس کے علاوہ درپن ینتر بھی تھا جو اندھکار میں پرکاس کا آبھاس پرکٹ کرتا تھا لڑاکو بیمانوں کو نشٹ کرنے کے لیے رابڑ کے پاس بھسم لوچن جیسا بیگیا نک تھا جس نے ایک بسال درپن ینتر کا نرمان کیا تھا اس سے پرکاس کنج بائیو یان پر چھوڑنے سے یان آکاس میں ہی نشٹ ہو جاتے تھے لنکا سے نسکاسط کیے جاتے وقت بیوی شن بھی اپنے ساتھ کچھ درپن ینتر لے آیا تھا انہی درپن ینتروں میں سدھار کر اگنی ویس نے ان ینتروں کو چوکھٹوں پر کسا اور ان ینتروں سے لنکا کے یانوں کی اور پرکاس کنج پھیکا جس سے لنکا یان کی سکتی نشٹ ہوتی چلی گئی ایک انی پرکار کا درپن ینتر بھی تھا جسے گرنثوں میں ترکال درشتہ کہا گیا ہے لیکن یہ ینتر ترکال درشتہ نہیں بلکہ دور درشتہ جیسا کوئی ینتر تھا لنکا میں یانترک سیتو یانترک کپاٹ اور کئی چبوترے بھی تھے جو بٹن دوانے سے ان پر نیچے ہوتے تھے یہ چبوترے سمبھفتہ لپٹ تھے نمبر دو پر ہے استر اور سستر رام رابڑ یدھ کیبل دھنو زبان اور گدہ بھالا جیسے استروں تک سیمت نہیں تھا یدھ کے دوران رام سینہ پر صدح سر نے ایک ایسا بکٹ استر چھوڑا جس سے سویل پربت کو سمدر میں گرانے کے ساتھ ساتھ دکشن بھارت کے گری کو بھی سمدر میں گرادیا گیا تھا صدح سر کا انت کرنے کے لیے بجلی کے عبسکارک مونی اگستینے صدح سر کے اوپر بھرمہستر شڑوایا تھا جس سے صدح سر اور انیک سینک تو مارے ہی گئے تھے ساتھ ہی لنکا کا سب مندر بھی بسپورٹ کے ساتھ ڈہ کر سمدر میں گر گئے تھے جب رابڑ اپنے انت سمیہ سے پہلے بیرد سالہ میں دبیرد کے نرمان میں لین تھا تب اگنی ویش نے اگنی گولے چھوڑ کر بیرد سالہ اور اس کے پورے چھتر کو نشٹ کرنے کی کوسیس کی تھی اس بزوید میں چھوٹے موٹے استروں کی تو کوئی گنتی ہی نہیں تھی یہ استر بھی بکٹ مارک چھمتا کے تھے لنکا کے دوار پر دارو پنچ استر استھاپت تھے ان کا عبسکار سکرہ چیاری بھارگب نے کیا تھا جسے رودر کیرتی مکہ نام دیا گیا تھا اس ینتر کی ویشتہ یہ ہے تھی جو گتی ویدھی سطروں کرتا تھا اس کا پورا چتر اس ینتر پر اُبھر آتا تھا اور اس کے مکہ سے اگنی گولہ نکلتا تھا اور سطروں کا سنہار کرتا تھا یہ کیرتی مکہ سمبھفتہ ینتر مانب تھا سمبھک نے سوریہاس کھڑک کا اپنی بیرد سالہ میں عویسکار کیا تھا اس کھڑک میں سور ارجا کے سنگرہن کی چھمتا تھی جیسے ہی ان کا اپیوک سطروں دل پر کیا جاتا تھا تو وہ سوریہاس کھڑک سے چپک جاتے تھے یہ کھڑک سطروں کا رکت کھیش لیتا تھا اور چمبک نینتران سکتی سے دھارک کے پاس باپس آ جاتا تھا لکشمنڈ نے کھڑک کو حاصل کرنے کے لیے سمبھک کا بد کیا تھا رام نے بیشنپ چاپ پر آگنے آستر اور پرچھے پاستر چلائے تھے جو بہنکر بسپورٹ کے ساتھ سطروں کا ناس کرتے تھے رام کو اگنی ویس نے ایک بششت کاچ دیا تھا جو سمبھکتہ دربین تھا اسی دربین سے رام نے لنکہ کے دوار پر لگے دارو پنچ آستر کو دیکھا اور پرچھے پاستر چھوڑ کر نشٹ کر دیا تھا رام اور راور کی سیناؤں کے پاس بھوسونڈیاں ارثات بندو کے بھی تھیں کچھ سینیکوں کے پاس سوچالت بھوسونڈیاں بھی تھیں اگستے نے سری رام کے ہٹ کے لیے بھگبان سنکر سے اجگب دھنوس مانگا تھا اپروپت بیبرانوں سے پتہ چلتا ہے کی رامائن کال میں بھی آدھونک استر سستروں کی طرح بھیانک استر سستر اور ینتر ہوا کرتے تھے نمبر تین پر ہے بیمان رامائن کے انوصار رابڑ کے پاس کئی لڑاو کو بیمان تھے پسپک بیمان کے نرماتا بھرمہ جی تھے بھرمہ جی نے یہ بیمان کبیر کو بھیٹ کیا تھا کبیر سے اسے رابڑ نے چھین لیا تھا رابڑ کی مرتیوں کے بعد بیویشن اس کا عدی پتی بنا اور اس نے پھر سے اسے کبیر کو دے دیا تھا کبیر نے اسے سری رام کو اپہار میں دے دیا تھا رام لنکا ویجے کے بعد آئیودھیا اسی بیمان سے پہنچے تھے ان لیکھنی ہے کہ لنکا میں لڑاکو بیمانوں کی ویوست تھا پرہست کے سپرد تھی یانوں میں ایدھن کی ویوست تھا پرہستی دیکھتا تھا لنکا میں سورج مکی کے پودھے کے پھونوں سے تیل آرثات پیٹرول نکالا جاتا تھا امریکا میں برطمان میں جے ٹروفہ پودھے سے پیٹرول نکالا جاتا ہے اب بھارت میں بھی رتن جوت کے پودھے سے تیل بنایا جانے کی پرکریہ میں تیجی آئی ہے لنکا واسی تیل سودھن میں نیرنتر لگے رہتے تھے بالمی کی رامینڈ کے انوصار پسپک بیمان مور جیسی آکرتی کا آکاس شاری بیمان تھا جو اگنی وائیو کی سمن وائی اورجہ سے چلتا تھا اس کی گتی تیبر تھی اور چالک کی اکشہ انوصار اسے کسی بھی دسا میں گتی سیل رکھا جا سکتا تھا اسے چھوٹا اور بڑا بھی کیا جا سکتا تھا یہ سبھی رتیوں میں آرام دائب یعنی واتانو کولد تھا اس میں سوارن خمب مڑی نرمت درواجے مڑی سوارن میں سیلنیا بیدیاں آرثات آسن گپت گرہ اٹھا لیکائیں آرثات کیون تثہ نیلم سے نرمت سنگھاسن آرثات پورسیاں تھی انیک پرکار کے چطر ایوام جالیوں سے یہ سوسجد تھا یہ دن اور رات دونوں سمیں گتیمان رہنے میں شکشم تھا تکنیکی درشتی سے پسپک میں اتنی خوبیاں تھیں جو برطمان میں بیمانوں میں نہیں ہیں تاجہ سوڑھوں سے پتا چلا ہے کہ یدی اس یک کا پسپک یا انی بیمان آج آکاس میں گمن کر لے تو ان کے بردود چمبکی پرباو سے موجودہ بردود با سنچار جیسی بیوست تھائیں دھوست ہو جائیں گی پسپک بیمان کے بارے میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ بھے اسی بیکتی سے سنچالت ہوتا تھا جس نے بیمان سنچالن سے سمبندت منتر صدی کیا ہو مسلن جس کے ہاتھ میں بیمان کو سنچالت کرنے والا ریموٹ ہو سوڑھ کرتا بھی اسے کمپن تقنیق ارثات بائی بریسن ٹیکنولوجی سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں پسپک کی ایک ویلکشن تا یہ بھی تھی کی بھے کیول ایک اسثان سے دوسرے اسثان تک ہی اوڑا نہیں برتا تھا بلکہ ایک گرہ سے دوسرے گرہ تک ابا گمن میں بھی سکشم تھا یعنی یہ ہے انترک شیان کی چھمتاؤں سے بھی یکت تھا اس بیبرن سے جاہر ہوتا ہے کہ یہ انت پروت دھوگی کی اور واسطو کلا کا انوٹھا نمونہ تھا آپ اس بیمان کے وارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی رائے کومنٹ شیکشن میں ضرور بتانا نمبر چار پر ہے پتنگ کا عویسکار یہ سوچنے والی بات ہے کہ جس دیس میں سرب پرثم بیمانوں کا عویسکار ہوا وہاں کیا پتنگ گلائیڈر آدھی کا عویسکار نہیں ہوا ہوگا تلسی داس جی نے بالمی کی رامائین کے آدھار پر رام چریت مانس میں بھگبان سری رام کے بالی کال کا ورنن کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھگبان سری رام نے بھی پتنگ اڑائی تھی تمیل کی تندنان رامائین میں بھی اس گھٹنا کا جکر کیا گیا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پتنگ کا عویسکار کس نے کیا تندنان رامائین کے انوسار مکر سکرانتی بھے پاون دن تھا جب بھگبان سری رام اور حنو مان جی مطر ہوئی تھی مکر سکرانتی کے دن رام نے جب پتنگ اڑائی تو پتنگ اندر لوک میں پہنچ گئی تھی پتنگ کو دیکھ کر اندر کے پتر جینت کی پتنی نے بھگبان رام کو دیکھنے کی اکشا کے کارن پتنگ کی دور توڑ کر پتنگ کو اپنے پاس رکھ لیا تھا بھگبان رام نے ہنو مان جی سے پتنگ کو ڈھونڈ کر لانے کے لیے کہا ہنو مان جی اندر لوک پہنچ گئے جینت کی پتنی نے کہا کہ جب تک رام کو نہیں دیکھے گی پتنگ کو باپس نہیں دے گی ہنو مان جی سندیش لے رام کے پاس پہنچ گئے بھگبان رام نے کہا بان باس کے دوران جینت کی پتنی کو بے درسن دیں گے ہنو مان جی رام کا سندیش لے جینت کی پتنی کے پاس پہنچ رام کا آسوا سند پا کر جینت کی پتنی نے پتنگ باپس کر دی کچھ اتیاس کار مانتے ہیں کی بود کال میں پتنگ کا پرچلن چین میں ہوا اور چین کے لوگ بھی پتنگ وازی کرنے لگے مغل کال میں پتنگ وازی کا سوک پروان چڑھ گیا تھا جس کے چلتے یہ پرچارت کیا گیا کی سب سے پہلی پتنگ حکیم جالی نوش نے بنائی تھی کچھ حکیم لکمان کا نام بھی لیتے ہیں لگ بھگ ایک ہزار بر سپور سنت نام بے کے گیتوں میں پتنگ کا جکر درج ہے نمبر پانچ پر ہے نرمان کاری رام کال میں بھون پل اور ان نرمان کاری کا بھی جکر ملتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کال میں بھبی روپ سے نرمان کاری کیے جاتے تھے اور اس کال کی باستو ایم اشتھا پتی کلا آج کے کال سے کئی گناہ آگے تھی گیتہ پریس گورک پر سے چھپی پستک سری مد بالمی کی رام آیان کتھا سکھ ساگر میں میں بڑھنا نہیں کی رام نے سیتو کے نام کرن کے افسر پر اس کا نام نل سیتو رکھا اس کا کارن یہ تھا کہ لنکا تک پہنچنے کے لیے نرمیت پل کا نرمان بزب کرما کے پتر نل دوارہ بتائی گئی تقنیق سے سمپن ہوا تھا مہا بھارت میں بھی رام کے نل سیتو کا جکر آیا ہے نمبر چھے پر ہے رت اور پہی کا عوض بھارت بھارت رام میں ایک پرسنگ ہے کہ دیو سر سنگرام میں راجہ دس رت نے بھاگ لیا تھا بھے جس رت پر سوار تھے اس رت کا سار تھی ان کی پتنی کے کہ کہیا تھی رام آیا کے انوسار اسی سمیں کسی سطرون نے ید آستر چلا کر دس رت کو غائل کر دیا تھا اور وہ مرن آسن ہو گئے تھے یدی کہ کہیا ان کے رت کو رن بھومی سے دور لے جا کر ان کا اپچار نہیں کرتی تو دس رت کی مرت نشت تھی دس رت نے ہوس میں آکر کہ دو بر مانگنے کا آگرہ کیا کہ کہ نے کہا سمیں آنے پر مانگ لوں گی اور انہوں نے بعد میں رام کے لیے چودہ ورس کا بنباس اور بھرت کے لیے سنگ آسن مانگ لیا تھا دنیا کی سب پراجین پستک رگ بید میں بھی رت کا اللے ملتا ہے چکر کا اللے ملتا ہے بیمانوں کا اُلیٹ ملتا ہے رام کے کال میں رت تھے چکر تھے دھنو زبان تھے پسپک بیمان تھے گیہوں پیشنے کی گھٹی گھڑا لوٹا برطن ہرست پنکھے مالا مورتی آبوشن برستر جوتے چپل آدھی تھے اس کے اترک ناب اور جلپور سترن باد ینتر سنگیت نرطیقلا مدیرہ سرابان آدھی کئی عویسکار رامائن کال میں ہو چکے تھے یدی آپ چاہتے ہیں کہ ہم رامائن کال کے عویسکار کا بھاگ دو آپ کے لئے لے کر آئیں تو کومنٹ سیکشن میں پارٹ ٹو جرور لکھ دینا اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی والا بیل آئیکن ضرور دبا دیں تب ہی آپ کو نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل پائے گا دھنی بات